بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے کرونا پرابلم کی وجہ سے ایک یونیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچز کا جو انتظام کیا ہے اس حوالے سے امیمی سنیلا آپ کی اردو ٹیچر کلاس سکس آج آپ کو سبق نمبر آٹھ پرانا کورٹ جو کہ نظم ہے اس کی مشک میں سے ایم سی کیوز اور بک ورک کراؤں گی بیٹا آج یہ میرا باروان لیکچر ہے لیکچر نمبر گیارہ میں ہم نے سبق نمبر آٹھ پرانا کورٹ کے مشک میں سے کوششن آنسس کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹس میں سے مرکزی خیال اور خلاصہ کیا تھا اور ہوم بک میں میں نے آپ کو کوششن آنسس نیٹ کاپی میں لکھنے کے لیے کہا تھا اور کوششن آنسس مرکزی خیال اور خلاصے کو یاد کرنے کے لیے بولا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے سارے کام کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا اب ہم لیکچر نمبر بارہ کی طرف آتے ہیں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چالیس کھولیے یہاں پر ہمارے پاس ہے سبق نمبر آٹھ اس کی مشک ہے اور آج ہم نے سوال نمبر دو سے اپنا کام شروع کرنا ہے سوال نمبر دو یہ ایم سی کی اس کا ہے تو اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں پہلا ام سی کیو پرانا کوٹ ٹیلام سے کب خریدا گیا اور اس کی اپشنز ہیں نمبر ایک گرمیوں میں نمبر دو جاڑوں میں نمبر تین سردیوں میں اور نمبر چار پر ہمارا اپشن ہے بہار میں اور اس کا درست جواب ہے جاڑوں میں بیٹا پینسل سے نشان لگائیے ام سی کیو نمبر دو اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا اور اس کی اپشنز ہیں نمبر ایک پر ہے جوتا نمبر دو پر ہے کوٹ نمبر تین پر ہے ٹائر اور نمبر چار پر ہے نوٹ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نوٹ ام سی کیو نمبر تین پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامع ہے اور اس کی اپشنز جو ہیں وہ ہیں نمبر ایک پاکستانی نمبر دو پرانی نمبر تین ارانی اور نمبر چار پر ہے جاپانی اور اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے پرانی نیکس پیچ پر آجائیے پیچ نمبر فورٹی ون پر ام سی کیو نمبر ہے ہمارے پاس چار پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھیرا ہے اور اس کی اپشنز ہیں نمبر ایک ابن بطوتا نمبر دو ابن انشا نمبر تین پر ہے مارکو پولو اور نمبر چار پر ہے واسکوڈی گاما اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مارکو پولو ام سی کیو نمبر پانی دیکھئے بیٹا پرانے کوٹ کی رنگت کون چُرا لے گیا ہے اور اس کی اپشنز ہیں نمبر ایک پر ہے آفتاب نمبر دو پر ہے گلاب نمبر تین پر ہے مہتاب اور نمبر چار پر ہے حالات اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آفتاب سوال نمبر تین پر آتے ہیں ہم لوگ درزل الفاظ کے معنی لکھئے آپ نے لفظ کے اوپر ہی لیٹ پینسل سے معنی لکھ لینے نمبر ایک پر ہے کلیل اس کا معنی نوٹ کیجئے کم یا تھوڑا نمبر دو پر ہے آفتاب معنی لکھئے سورج نمبر تین پر ہمارے پاس لفظ ہے وزہ معنی ہے شکل یا سورت دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہو سکتا ہے نمبر ایک پر سوری نمبر چار پر ہے جامہ اور اس کا معنی لکھئے لباس پشاک بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اور ہمارا آخری لفظ جو ہے وہ ہے مسل اور اس کا معنی ہوتا ہے معنند ترہاں بھی ہو سکتا ہے جی سوال نمبر چار پر آجائیے سوال نمبر چار جو ہے ہمارے پاس وہ ہے درد زیل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الگ الگ کریں جی ہم جو لفظ مذکر ہے اس کے اوپر مذکر لکھ دیں گے اور جو لفظ مونس ہے اس لفظ کے اوپر مونس لکھ دیں گے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کوٹ تو کوٹ جو ہے بیٹا یہ ایک مذکر لفظ ہے دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس نوٹ اس کے اوپر بھی لکھئے مذکر آگے ہے ہمارے پاس لفظ وزہ یہ مونس لفظ ہے اس کے اوپر آپ مونس لکھ دیجئے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے جامع یہ مذکر لفظ ہے اس کے اوپر مذکر لکھئے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے تاریخ یہ مونس لفظ ہے اس کے اوپر آپ مونس لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ورک اور یہ ورک جو ہے یہ مذکر لفظ ہے لکھی ہے اس کے اوپر مذکر آگے میں لفظ ہے عبرت اس کے اوپر لکھیں گے مونس اس کے بعد ہے آفتاب اس کے اوپر مذکر لکھیں اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے رنگت یہ مونس لفظ ہے آپ اس کے اوپر مونس لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے چکنائی یہ بھی مونس لفظ ہے آپ لکھیں مونس اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے حلوائی اور حلوائی جو ہے اوپیسلی وہ مذکر لفظ ہے تو آپ اس کے اوپر لیٹ پینسل سے مذکر لکھ دیجئے بیٹا یہ تھا ہمارا لیکچن نمبر بارہ اب آ جاتے ہیں ہوم ورک پر ہوم ورک میں آپ نے سبق نمبر آٹھ پرانا کوٹ کا جو بک ورک آج جو ہم نے لیکچن میں کیا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے لیکچن نمبر تیرہ میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر آٹھ پرانا کوٹ کا جو باقی ہمارا بک ورک رہ گیا ہے ہم اس کو مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ جملے بھی بنائیں گے تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ